بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا اللہم ہی تھا سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں گے تو یہ دوستو آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ میرے کیا حالات ہوئے ہیں بال اجڑے ہوئے ہیں سب کو یہ دیکھ رہے ہیں بال اتنے بڑھ گئے ہیں اور اوپر سے داڑی بکارہ بھی تنی چاڑے گی ہے ہم بھی روز بولتی ہے کہ یار کیا حالت دنے بنائی گی ہے تو اپنے حالت کو درست کر کے ہم مجلوم ہونا ہے تو میں ہمی کو روز کہتا ہوں کہ جاتا ہوں جاتا ہوں گرمی ہوتی ہے ویسے بھی جائے کٹنگ والے کے پاس وہاں جا کے بیٹھنا بڑھتا تھوڑ دیر ویٹ کرنا مجھے بالکل میں پرسند نہیں ہے تو آج میں نے سوچا ہے کہ یار اب میں جا کے کروائے لیتا ہوں واقعی مجھے خود داڑی چوبنے لگی ہے تو اب میں جا رہا ہوں کٹنگ والے کے پاس جا کے اپنا یہ لکھا آپ لوگوں کو دخان رہا ہے کہ میں نے کیا حالات ہوئے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ کٹنگ کروانے سے یا شیو کروانے سے کچھ بدل مطلب کوئی امپروو ہویا ہے کہ نہیں ہوا یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کمنٹس میں کہ کوئی فرق پڑا ہے کی نہیں پڑا باقی چلتے ہیں اب کٹنگ والے کے پاس ساتھ ہی گھر ابے جلدی بول کر صبح پنویل نکلنا ہے یہ بلکل ساتھ ہمارے کٹنگ والے ہیں تو چلتے ہیں یہ بندہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بٹھا ہویا ہے چھوڑی بچی ہو کیا نہیں کٹنگ کرے گا ہماری کام کا ٹائم ہو گیا یہ شیف کرنے ہی بلکل مطلب خط کرنا ہے ہلکی داری یہ کہ ہے اور اوپر سے بار موسیقی 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 موسیقی